بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل اسکوائر اسکو سسٹم سے میں آپ کا ٹیچر ریاض احمد گجر آج میں آپ کو کچھ ایسی چیز پڑھاؤں گا اس ویڈیو میں جو بالکل لازمی ہے وہ ہے کہ ہم درخواست کیسے لکھیں درخواست دیس ٹوئنٹس آج ہم سیکھیں گے درخواست لکھنا اور اردو میں درخواست لکھنے کے لئے آپ نے دائی جانب پہلی لائن سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور جس کی خدمت میں لکھ رہے ہیں آپ نے اس کا عہدہ لکھنا ہے نام نہیں لکھنا ٹھیک ہے اگر آپ عہدہ لکھتے ہیں تو باخدمت پرنسپل آپ لکھیں گے اور اگر آپ نے ایسے تو نام لکھتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ صدر مدرس بھی لکھ سکتے ہیں پرنسپل بھی لکھ سکتے ہیں اگر ہیڈ ماسٹر لکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے اور اگر پرنسپل وہ فیمیل ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ ہیڈ ماسٹر لکھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا ہے کہ پرنسپل کے ساتھ آپ نے جناب پرنسپل صاحب نہیں لکھنا کیونکہ عہدہ کے ساتھ یہ نہیں لکھا جاتا نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے جیسے جناب مرزا محمد ندیم صاحب ٹھیک ہے مرزا وقار صاحب تو آپ نے نام نہیں لکھنا اس لئے عہدہ لکھنا اور عہدے کے ساتھ آپ نے جناب پرنسپل صاحب نہیں لکھنا صرف پرنسپل اور اگر آپ انگلیش میں بھی آپ لکھتے ہیں تو دیکھئے گا کہ اس میں بھی ٹو دہ پرنسپل لکھا ہوتا ہے کوئی ڈیئر پرنسپل یا کچھ اور نہیں لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بخدمت پرنسپل گورمنٹ ہائی سکول یہاں پہ پھر کامہ لگائیں یہاں پہ آپ جہلم اور یہاں پہ فرزتار اس کے بعد یہ جو لکھا ہی ہے پہلی لائن اس کے سامنے بلکل آپ یہاں پہ مورخہ جس تاریخ کو درخواست لکھی جاری ہے آپ نے وہ تاریخ لکھنی ہے جیسے آج انیس ہے تو ہم یہاں پہ انیس لکھیں گے اور دسمبر ہے دسمبر لکھا اور یہاں پہ ہم نے سن لکھ دینا ہے یہ پہلے بنا کے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سوری کیونکہ ہم نے لکھنا ہے اس کو ویسے تو ہم اردو میں ترخواست لکھنے ہیں تو اردو میں ہم لکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ تار جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے انگلیش میں اگر آپ نمبرنگ دیتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے جنابِ عالی یہاں پہ فجائیہ کا نشان لگا دیں گے جنابِ عالی یہ مرد کے لئے اور اگر عورت ہیں پرنسپل تو پھر آپ نے جنابِ عالیہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک لائن پھر چھوڑنی ہے اور نیچے آپ نے نہائیت عدب کے ساتھ گزارش ہے لکھنا ہے نہائیت اور یہاں پہ اگر آپ حمزہ کا اضافہ کر لیں تو نہائیت ٹھیک ہے نہائیت عدب کے ساتھ گزارش ہے کہ مجھے کل مرخہ بیس دسمبر دو آزار اٹھارہ بروز جمعیرات گھر پر بہت ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں کل سکول آزار نہیں ہو سکتا اس کے بعد آپ پھر اگلی لائن سے سٹارٹ کر لیں کیونکہ اب آپ چھٹی کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ مجھے گھر پر ضروری کام ہے تو اگر ایک پیراگراف برا لیا آپ نے چھوٹا سا پھر نئے پیراگراف سے سٹارٹ کرتے ہیں تو خوبصورتی آئے گی براہ کرم مجھے کل پورے دن کی اگر آدھے دن کی ہے تو پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے کل آدھے دن کی ٹھیک ہے تو پورے دن کی ہے آپ پورے دن کی لکھ لیں پورے دن کی چھوٹی انعائق فرمائیں آپ کی نوازش ہوگی اس کے بعد آپ نے دو لائنی چھوڑ کے نیچے آپ نے تھوڑا سا سائز بڑا کر کے آپ نے لکھنا ہے الہارس اور بہت بڑا کر کے نہیں لکھنا وہ برا لگے گا تو عام لکھائی سے معمولی سا بڑا کر لیں اس کے بعد آپ نے بائی جانب آپ نے لکھنا ہے آپ کا تابع دار شاگرد یہاں پہ آپ نام لکھ لیں ندیم احمد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور یہاں پہ میں لکھنا ہوں ایک سمجھانے کے لئے ندیم احمد جماعت ششم اے رول نمبر اٹھارہ رول نمبر کو الگ الگ لکھنا ہے رول نمبر کٹھا کر نہیں لکھنا پھر آپ دائیں جانب آجیں یہاں پہ لکھیں گے دستخط والد یا سرپرست اور جو دستخط ہوں گے اس کے سامنے نہیں ہوں گے بلکہ اس کے اوپر ہوں گے نیچے آپ مورخہ لکھ دیں گے جس ساری کو درخواست لکھی جا رہی ہے مورخہ انیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ تھی ہماری اپلیکیشن تو ایک دفعہ آپ اوپر سے نیچے اس ساری دیکھ لیں اور اس میں بڑی خوبصورتی مظر آ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پیراگراف کے درمیان میں بھی لائن چھوٹی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بھی سپیس ہے تو سپیس دیکھ آپ اگر اپلیکیشن لکھتے ہیں تو یہ زیادہ اچھ لگے گی خوبصورتی آئے گی ٹھیک ہے جے تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوارہ حاضر ہوں گے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم